اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں عام انتخابات میں چالیس روز باقی ہیں سیاسی بیانات اپنی جگہ پہ جو بھی سیاسی جماعتیں اس وقت دے رہی ہیں ہماری جو نظر اور فوکس ہے وہ ہے کہ کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا پلین ایسا روڈ میپ ہے جس سے پاکستان جو مشکل صورتحال سے دوچار ہے وہ بے شک خارجہ محاص پر ہو یا سب سے امپورٹن جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس وقت باقیدہ طور پر کسی جماعت کا جو الیکشن منشور ہے وہ تو سامنے نہیں آیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دو روز پہلے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں بلاول بھٹو زرداری انہوں نے ایک تقریر میں جو اپنی جماعت کی ترجیحات ہیں اگر وہ منتخب ہو کر کے آتے ہیں ان عام انتخابات کے بعد اس کا انہوں نے ذکر کیا اور وہ جو انہوں نے ایک براڈر ایجنڈا دیا ہے کیا اگر اس پر عمل درامت ہوتا ہے تو پاکستان معاشی مشکلات سے نکل سکتا ہے اور کیا اسے عام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو شہباز آئی ٹھنک ایٹ اس امپورٹن کہ اگر ہم جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک براڈر اپنی جو ترجیحات ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے اگر ان کو ایک دفعہ پھر اقتدار ملتا ہے تو ایٹ اس امپورٹن کہ ون بائی ون ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا جائے فر ایکزامپل دیکھنے میں اور سننے میں تو بڑا زبردست لگتا ہے مثلا جو پہلا انہوں نے ترجیح اپنی بیان کی کہ جو ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو ان کی تنخواہوں کو ڈبل کر دیا جائے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریکٹیکلی اس وقت جو ہمارے خزانے کی صورتحال ہے ہماری معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف کے ہم پروگرام ہے دیو ٹھنگ کہ سو فیصد تو چھوڑ دیں ڈبل کرنا چھوڑ دیں کیا پچاس فیصد بھی ممکن ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ تنخواہوں میں اضافہ کر سکتی ہے نہیں کامران ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ اب سے لے کے الیکشنز تھا کارٹ فروری تک جو تمام پارٹیز کا تو ہم کبر نہیں کر سکتے جو مین سٹریم پولٹل پارٹیز ہیں ان کے جو الیکشن کے اکنومک مینیفیسٹوز ہیں اور فورن پالیسی ان کی کیا ہے اس کے حوالے سے ہم جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے منشور کا ہم جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے ایک ریالیسٹک جو اسیسمنٹ کر سکیں گے کس حد تک یہ جو منشور یہ پارٹیز دینے جا رہی ہیں وہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس سے وہ ان کا کوئی الائن اسے کرتے ہیں وہ منشور یہ ایک دوبارہ پھر وعدے کر کے یہ لوگ آگے نکل جائیں گے اور پھر صاحب گزر جائے گا اور لکی ریپیٹنے والی بات پیچھے رہ جائے گی تو پہلا فوکس اب ایون کے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ابھی بقاعدہ طور پر انہیں کوئی ڈاکومنٹ تو ریلیز نہیں کیا لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خلال اس کو منشور ہی سمجھا جائے اور اس کو اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ اس کو پبلسائز بھی کی ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ اوورال دیکھیں بیفور گوئنگ تو ایچ اور ایوری پوائنٹ جو دس پوائنٹس انہوں نے دیئے ہیں وہ دس پوائنٹس ایسے لگ رہا ہے کہ he has tried to play with the gallery he has tried to play with the sentiments of the voters and the people at large یہ جو پوائنٹس ہیں ان کا پاکستان کی جو harsh ground realities ہیں اس سے میرے نہیں خیال کوئی direct اتنا کوئی واسطہ ہے ایک آت پوائنٹ کو چھوڑ کے جو important بھی ہیں اور ہر political party کو اس کو پرسو بھی کرنا چاہیے اس کے پر تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے اور ویسے یہ unfortunate بھی ہے کسی اور ملک میں اگر ہوتا آپ کو پتا ہے جہاں پر جمہوریت مضبوط ہے وہاں پر یہ debate نہ ہو رہی ہوتی کہ level playing field اور اس طرح کی بیان بازی بلکہ میڈیا کے اوپر بھی جو سیاسی جماعتوں کے منشور ہیں جو ان کے پروگرامز ہیں اس کے اوپر discussion ہو رہی ہوتی unfortunately پاکستان میں اس طرح سے debate نہیں ہوتی تو ہم at least کوشش کریں گے کہ issues کے اوپر جو بھی manifestos جماعتیں دیتی ہیں وہ discuss بھی کریں realistically ان کو analyze بھی کریں اور بعد میں ان کو accountable بھی ٹھہر ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو اس کا manifesto تھا اور اس میں دو بڑے ان کے جو بادے تھے کہ ایک کروڑ انہیں نوکرییں دینی تھی اور پچاس لاکھ انہوں نے گھر بنانے تھے تو وہ chase کرتے رہے اپنے ان کی جو تقریباً حقورتی چاہتے ہیں انہوں نے دن کے اندر corruption کا خراب نہیں کرنا بھی تھا بڑا یہ دو بڑے چیزیں تھے economic fund کیوں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کریں گے وہ نہیں کر سکے اس کی طرف پروگرس کرنے کی کوشش کی تو جب آپ ایسی announcement کر دیتے ہیں جس کے reality سے کوئی تعلق نہ ہو یا جو ground realities ہیں وہ اس کو difficult بنا دے ہیں achieve کرنے میں تو اس سے پھر کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں چار پانچ بڑے جو پوائنٹس ہیں پاکستان کی economy کی نئی چیز نہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو اس کے بعد اگر ہم منشور کو one by one discuss کریں گے ان کے جو main points ہیں نمبر one پاکستان کے ذمہ جو اس پر کل کرز ہے سیپٹیمبر دا کو تقریباً اٹھتر ہزار ارب روپیہ ہے مطلب پہلے ہم اتنا کرز لے چکے ہیں کہ اس کی servicing کیوں پر ہی ہمارا جو net federal government کی جو آمدہ نے اس کا کوئی 80 سے 82 فیصد چلا جاتا ہے reality number one reality number two آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے سالانہ وہ کوئی ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپیہ جو بجٹ کا خسارہ ہے مطلب یہ کہ اتنا پیسہ پہلے ہی حکومت اپنے وسائل سے زیادہ لے کر خرچ کر رہی ہے کیونکہ آپ کی محصولات کم ہیں نمبر three جو اگر آپ دیکھیں پاکستان کو سالانہ پچیس سے تیس ارب ڈالر چاہیے دیوالی ہونے سے بچنے کے لیے کر انڈ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس کو فائننس کرنے کے لیے اور اپنے جو کرزیں اس کو واپس کرنے کے لیے نمبر four پاکستان میں اس وقت جو غربت ہے تقریباً چالیس فیصد اس کی ریشو ہے یہ اچھا خاصا ایک بڑا نمبر ہے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 98 ملین پی پر رفلی جو دس کروڑ افراد ہیں وہ غربت کی زندگی گزار ہے ان کے لیے day to day کے جو اپنے ضروریات اس کو پورا کرنا مشکل ہے اور نمبر five پچھلے مالی سال میں پاکستان کی جو جی ڈی پی گروہ تھی وہ نہیں تھی بلکہ اکانومی نے کانٹریکٹ کیا by zero point three percent تو کامران اب یہ ہے ایک broader framework اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ان کا جو آپ کا پہلا سوال بھی تھا اور پہلا ہی ان کا جو وعدہ ہے کہ double people's salary at the top priority پانچ سال کی غالباً یہ بات کرنے ہیں اگر آپ پانچ سال بھی لے لیں اس کو کہ پانچ سال میں وہ double کریں گے تو سالانہ بیس فیصد ان کو on an average تنخواہوں میں اضافہ کرنا پڑے گا اس وقت جو federal government اس کا جو total خرچہ ہے وہ تقریباً جو budgeted ہے وہ کوئی سات سو تیرہ رب روپیہ ہے کہا یہ جاتا ہے اس کا جو 60 percent around جو figure ہے ہوتا ہے وہ تنخواہوں میں جاتا ہے اور اس کے جو perks اسے related ہوتی ہیں تو اگر یہ اس کو double بھی کر دیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا جو immediately جو آپ کا wage bill ہے جس کو آپ نے کم کرنا ہے بجائے اس کو کم کرنے کے آپ اس میں کتنا increase کر دیں گے number two جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو پھر pensions بھی بڑھتی ہیں اور pensions پہلا ہی پاکستان میں out of control ہو چکی ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے اس سال کے budget میں 800 ارب روپیہ سے زیادہ صرف pensions کیلئے رکھا گیا اور یہ pension budget سے جاتی ہے یہ کوئی کفنڈ نہیں بنا ہوا جہاں سے ایک دو صوبوں نے بنائے ہیں کے پی نے اور پنجاب نے but federal government budget سے pension دے رہی ہے تو ان کا جو پہلا ہی وعدہ ہے کہ ہم تنخواہوں کو ڈبل کر دیں گے جو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی اگر پچاس فیصد کسی ایک جماعت نے یا کسی ایک حکومت نے کسی ایک سال میں کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی پھر اس کے ساتھ وزارتہ خزانہ ایڈ ہاؤگ پلے کرتی ہے ایڈ ہاؤگ ایسے پلے کرتی ہے کہ اس کو ایسے ایڈ ہاؤگ اللاؤنس ایک سائٹ پر رکھے اس کو دیتے رہتے ہیں بعد میں اس کو ضم کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو پہلا ہی ان کا جو منشور کا ان کا جو وعدہ ہے وہ انویلسٹک ہے جو اٹھتہ ہزار ارب روپے کا کرز ہے اور سالانہ کو ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے آپ انٹریس کاؤس کرے اسے یہ مطابق ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے جب ان ڈیٹیل ان کا الیکشن مینیفیسٹو سامنے آئے گا اور اس میں ان کی کیا ترجیحات ہیں کیونکہ اگر آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں تنخواہدار طبقہ ہو یا عام لوگوں کو تو اس کے لیے آپ کو اپنی آمدن بڑھانا پڑے گی اور ابھی جو دس گیارہ پوائنٹ انہوں نے شیئر کیے کم از کم اس میں ایسا کوئی پلان نظر نہیں آتا کہ ہم نے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ریکارڈ کرزیں ہم لے چکے ان کو واپس کیسے کرنا ہے اور اپنی جو آمدن ہے اس طرح کیسے بڑھانا ہے اور ویڈاوٹ انکریزنگ یور ریونیوز تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریلیف دیتے جائیں اور کرزیں لے کے ریلیف دیتے جائیں اب یہ تو ایک پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ یہ اتنا کوئی ریلسٹک نہیں ہے دوسرا اگین ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں اور حالیہ سالوں کے اندر جو کاسٹ آف لیونگ میں ایک چیز جس نے اضافہ کیا وہ ہے بجلی کی قیمتیں مسلسل بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور ایم ایف مسلسل انسسٹ کرتی ہے کہ آپ سبسڈی ختم کریں اور ایکشل کاسٹ جو ہے وہ ریکاور کریں اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو اپ ٹو تھری ہنڈرڈ یونٹس جو لوگ سرف کرتے ہیں ان کو وہ مفت بجلی دیں گے اس وقت جو ایک بلیک ہول ہے جو پاور سیکٹر ہے ہمارا جو گردشی کرزے دیکھیں ٹرلینز اف روپیز کے تو جو تنگ کہ یہ بغیر کسی سوچ کے اگین پلین ٹو گیلری لوگوں خوش کرنے کے لیے جی کہ ہم آپ کو فری بجلی دیں گے دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اس تین سو یونٹس اس کی منتلی کنزمشن ہے میری اپنی میری ذاتی جو کنزمشن پچھلے میں نے تھی وہ کوئی لیس ان ٹو ہنڈرڈ یونٹس تھی کیونکہ کوئی ائر کنڈیشنرز نہیں چل رہے سردی کا موسم ہے تو آن این ایوریج اگر آپ گریمے میں بھی جائیں تو آپ کی جو کنزمشن ہے ایک میڈل کلاس فیملی کی بندے کی وہ تین سو چار سو اپر میڈل کلاس کی اس سے اوپر نہیں جاتی یہ جو تین سو یونٹس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اسی فیصد عبادی کو مفت بجلی یہ دیں گے اس سال جو ایسٹی میٹڈ ریونیو ہے جو بجلی کی مد میں جو حکومت بیشتی ہے وہ کوئی میرے خیال دو ہزار پانچ سو عرب روپے کے آس پاس ہے جو ریونیو حکومت اکٹھا کرتی ہے تو میجورٹی آف دیٹ ریونیو یہاں سے آتا ہے تو یہ کہاں سے اتنا بڑا ایک اس کا سام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو سے دو ہزار عرب روپے کی مخت بجلی کہاں سے پروائیڈ کریں گے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی نمبر ون آپ تو مخت بجلی دینے کی بات کریں کیر ٹیکر گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت انہوں نے کوشش کی کہ جو بہت زیادہ لوگوں کے ایکسیس سے بجلی کے بل آگے تو جولائی اور اگرز کی اس کی ایک ساتھ تین کر دیں اس کی آئی ایم ایف نے اجازت دن دی کس تین کرنے کی تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی مفتیں گے اگین پلینگ ٹو دہ گیلری ہائیلی انریالیسٹک اگر یہ کرنا ہے تو بتا دیں پیسہ کہاں سے آئے گا اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا ورلڈ بینک کی بھی لینڈنگ نہیں ہوگی اگین میرا خیال انہوں نے اس کو thoroughly اس کو انہوں نے study نہیں کیا کہ اس کی implications کیا اسی طرح ان کا جو تیسرا ہے guarantee access to education for all children یہ جنرل ہے جنرل ہے تمام کرتی ہیں parties اور ایک resolve شو کرتے ہیں کہ جو ہے وہ تمام آپ کی جو آپ کی جو school going children ہیں ان کو education دیں گے اور پھر آج ایک ڈان کے اندر غالبن ایک ایڈیٹوریل چھپا ہوا ہے بیسٹ آن جو ورلڈ بنک کے country director ہے ان کی statement کی اوپر کہ آٹھ آپ کی جو آپ کی اچھی خاصی جو آپ کی young آپ کے بچے ہیں جو ان کو school جانا چاہیے ان کی average schooling کا جو period of 8 سال سے زیادہ نہیں ہے تو بچوں کو schoolوں میں پڑھانا اور خاص طرح ایسے وقت میں جب cost of doing بڑھ رہی ہو اور یہ i think اگر منشور میں کسی جماعت کے شامل نہ بھی ہو یہ تو آئین میں جو آپ کے fundamental rights ہیں اس میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو بچوں کو ہر بچہ اس کو ایکسس دینی ہے education تک تو یہ کوئی it is not something new the only question is کہ اس کو implement کیا جائے کسی اور پھر اگر بھی دیکھنے اسی طرح implement a nationwide free health care system اب یہ اس کی کوشش ایک پی ٹی آئی نے بھی کی تھی پنجاب اور کے پی میں نے اس کو رول آٹ بھی کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ نے اس نے واپس کہہ دیکھوں گے یہ sustainable نہیں تھا اگلا پوائنٹ بھی اس کو اگر دیکھیں یہ زیادہ controversial ہو سکتا ہے کہ وہ تیس لاکھ جو گھر ہے وہ construct کریں گے ہاؤزنگ کی shortage ہے پاکستان میں کوئی شک والی بات نہیں ہے پی ٹی آئی نے پچاس لاکھ کا وعدہ کیا تھا یہ تیس لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں پچاس لاکھ کے وعدہ کے گئے گئے اس میں رہا ہارلی شاید چند سو یونٹس انہوں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کا کیا تھا ایک نئے ہے کہ جو ہاؤزنگ آتھارٹی نے بھنا دی تھی ایک ریٹائر اس وقت مقالبا وہ سب ونگ تھے یا ریٹائر تھے وہ ایک آرمی کے جو جنرل تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ اس پر پروجرس نہیں ہو سکی پھر وہ کہہ رہا کہ بینہ در انکم سپورٹ پروگرام کو ہم strengthen کریں گے یہ جنرل ہے فائن بٹ یہاں پر پروجرم یہ آئے گا اس وقت ملٹری اور سیول گورنمنٹ دونوں کی یہ کوشش ہے کہ جو بی آئی ایس پی کا سالانہ خرچہ چار سو ارب روپیہ ہو گئے یہ سوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے یہ سسٹینبل نہیں ہے کیونکہ زیادہ تار عبادی سوبوں میں تو سوبوں یہ خرچہ برداشت کریں آہ اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں جی کہ وہ انٹریڈیوز کروائیں گے کسان کارڈ انٹریڈیوز کروائیں گے پھر لیبر کارڈ انٹریڈیوز کروائیں گے اگلا ان کا ہے جی کہ ایک یوت کارڈ اب یوت کو وہ پلے کر رہے ہیں اور ناظرین یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہم آپ کو ایک ریلسٹک پکچر دینے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے جب آپ کسان کارڈ دیں گے آپ کو آپ کے پاس کیا اسٹی میٹس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے کس مقصد کے لیے آپ دیں گے کیا ان کو مفت مفت کھا دینا چاہ رہے ہیں بیج دینا چاہ رہے ہیں مفت بیجلی میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے وہ غریب دوست ہے اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرس گروپس ہے وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپاگینڈا شروع کروا دیں گے آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائے کہ اگر حکومتیں اربو رپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے مصدروں پہ خرچ کرنے کے لیے کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے جی بلاول صاحب فرما رہا تھا اس کے اگینس بڑا پروپاگینڈا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ انٹرس اس کو پر بات کریں گے اور اس پہ کام نہیں کرنا دیا جائے گا اگر ایک ریلسٹک پلان ہوگا تو اس کے اگینس کامران پروپاگینڈا نہیں ہوگا ان کا اب جیسے یہ والا جو ہے کہ جو ان کے لاس پوائنٹ بھی دو بنتے ہیں بلکہ یہ کی جو بوک مٹاو پروگرام کی انہوں نے بات کی ہے اب روٹی کپڑا اور مکان یہ جلوکار علی بھٹو کا ایک نعرہ تھا اب اس کو انہوں نے مارڈن فارمی ٹونٹی فرس سنچری میں یہ لے گئے ہیں بوک مٹاو پروگرام یہ کیسے کریں گے سٹنٹنگ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں نا پاکستان میں 40% آپ کے جو بچے ہیں وہ سٹنٹنگ اشکار ہیں ان کی گروت ہی نہیں ہو پا رہی یہ عمران خان صاحب کا بھی منفیسٹ ہو تھا وہ implement نہیں کر پائے انہوں نے بڑے اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ورلڈ بینک سے میٹنگز بھی کی پلان انہوں نے چاک آؤٹ کیے but effectively وہ نہیں کر سکے I think اس کے اندر جو important چیز یہی ہے کہ easier said than done اس میں جو سب سے important بات ہے ایک چیز انہوں نے بتائی ہے وہ میرے خواہد سن لیں بلاولنے کا اور بات بھی کہی ہے کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے حالانکہ آپ بریک پہ چلے جائیں گے ناظر وہ کہاں سے اس کی فنڈنگ کریں گے بلاول بٹو صاحب نے اس کا ایک solution بھی بتایا ہے وہ آپ سولی جئے اس کا جواب ہم آپ کو بریک کے بعد دیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو سبسیڈیز اس ملک میں اشرافیہ کو ہم دیتے ہیں انہی جی کمپنیز کو دیتے ہیں فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں آپ کو معلوم کتنا سبسیڈیز سالانہ آپ دیتے ہو آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں وان تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ عرب روپیرز ایوری یر اگر اشرافیہ کے بجائے فرٹلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈریکلی کسان کو جائے ڈریکلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے غریب لوگوں کو وہ ڈریکلی وہ سہولت مینے تو میں سمجھتا ہم پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی نے جو اپنی ترجیحات بتائی ہیں کہ اگر وہ منتخب ہو کر کے آتے ہیں تو کیسے پاکستان کو جو معاشی دلدل سے نکالنا ہے تو شہباز کوکلی بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بھی ان کا پلان ہے یہ اس پر عمل درامت کیسا ہوگا تو اس کا انہوں نے کسی حد تک بلاول بھٹو زرداری نے جواب دینے کی بھی کوشش کی تو دیو ٹھنگ وہ ایک پریکٹیکل سلیشن رکھا رہے ہیں دیکھے وہ کہنے کہ پندرہ سو ارب روپے کی سبسیڈیز جو ہے امیروں کو جا رہی ہے تو وہ سبسیڈیز ادھر سے کاٹ کے اپنا یہ جو پلان ہے فنڈ کریں گے ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے یہ جو دس نوکاتی ان کا پلان ہے اس کی ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے ٹھیک ہے اگر اب پندرہ سو ارب روپے کی سبسیڈی ہوں دا فیس آف اٹ بھی لے لیں تو ساری سبسیڈی بجٹ سے نہیں جا رہی ہم نے پچھلے پروگرام ہم بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اس سال کی جو الیکٹر سیٹی سبسیڈی ہے نو سو پچھتر ارب روپے کی رفلی ہے نو سو ساٹھ ارب روپے کی اس میں پانچ سو پچھتر ارب روپے یہ دو تہائی اس سے زیادہ وہ عوام دے رہی ہے اور اس کے اندر وہ امیر تو نہیں ہے نا اور پھر جن کو سبسیڈی کس کو جا رہی ہے اس میں جو غریبوں کو بھی جا رہی ہے ساری امیرے کو تنی جا رہی ہے جو فرٹلائزر کی سبسیڈی ہے اگین آپ اس کو ڈیویٹ کر سکتے ہیں اس کو کٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پچاس ہاٹھ ارب ہوتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے بڑ کیا وہ اتنی سبسیڈی ہے اتنی سپیس آپ کو دیتی ہے یا نہیں بڑ میرے خیال ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ جب ان کا ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ یہ ریلیز کریں گے تب ہم اس کے اوپر دسکشن کریں گے موقع بھی فرام کریں گے جو بھی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں اور سب سے بڑا چیلنج تمام جماعتوں کے لیے پیپلز پارٹی کو جب پہلے بھی گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں ایک نومک پلین تو اپنے جگہ پہ ایک اچھا فائنینس منسٹر ڈھوننا جو ہے تلاش کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی مفتا اسماعیل کو لانے کی کوشش کر رہی تھی پارٹی میں دیکھیں نا کہ یہ کبھی سیاسر میں یہ جو چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی تو جو ہم نے ظاہرہ کہ پچھلے کئی ماہ سے بلکہ کئی ایک دو سالوں سے آپ سمجھ لیں کہ اتنا ایک نومک ریسیشن میں ہی ہم چل رہے ہیں لگے یہ جو منتلی ریپورٹ آئی ہے فائنینس منسٹری کی طرف سے اس پہ انہوں نے بڑی پوزیٹیو پیچر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے دو پرابلمز ہیں جو بجٹ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بڑا منیجبل لیول پر آ گیا ہے اور جس سے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ہائر ایکنومک گروہت کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ واقعے میں یہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ کمی پوزیٹیو تبیلی آ رہی ہے جس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ایکنومک ایڈوائزر ونگ جو ہے وضاحت خزانہ کا اس کی ایک اچھی ایک ایفرٹ تھی اس نے تقریبا اور پیریڈ میں وہ کر رہے ہیں یہ کہ ایک منتلی ایک رپورٹ دیتے ہیں جس میں ایک جو ٹائم گزرا ہوا ہوتا ہے اس مالی سال کو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور نیکس منت کی آپ کی وہ ایک آٹلک دے دیتے ہیں تو یہ جو انہوں نے دسمبر کی رپورٹ دی ہے which has ended now دسمبر کی آٹلک وہ کچھ زیادہ ہی اس کو روزی انہوں نے دکھائی ہے picture and by the way this will be probably the second last report of the caretaker period جنوری کے مہینے کے ان کے فل رپورٹ ہے کہ فروری آٹ کو الیکشن اس کے بعد یہ lame ڈک ہو جاتے ہیں چاہے جب بھی وہ آپ کی cabinet فارم ہوتی ہے پرائم سٹو ہوت لیتے ہیں اس وقت کی تین چار اس کے اندر بڑے دعوی ہیں نمبر وان اس کے اندر دعوی یہ ہے کہ جو بجٹ کا خسار اس کا بھی ہم اتنی ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے پہلے کہ وہ manageable level پہ آ گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو current account deficit ہے جو دوسری بڑی ایک problem ہے پاکستان کی economy کی وہ ایک manageable level کی اوپر آ گیا ہے ان دو factors کی وجہ سے جو base ہے وہ solid ہوگی اور یہاں سے ہم ایک sustainable long term high economic growth rate کی طرف جانے کے لیے بلکہ تیار کھڑے ہوئے کیا یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اگر تو آپ چار ماہ کے نمبرز دیں بائی دعوی آج کے پروگرام میں ہم کامرہ چار ماہ کے نمبرز پہ بات کریں گے کل ہم بتائیں گے کل کی پروگرام میں کہ پانچ ماہ کی کیا performance رہی ہے حکومت کی fiscal اس میں پھر further اس پر discuss کریں گے تو اگر تو آپ چار ماہ کے ان کا indicators اٹھا کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں but is it true overall اگر holistically آپ ساری چیزوں کو دیکھو تو وہ بات پھر مکمل نہیں ہوتی اس وقت ہوا یہ ہے کہ پہلے چار ماہ میں انہوں نے جو اخراجات ہیں ہر طرح کے اس کے اوپر ایک control کر لیا ٹھیک ہے آپ اس کی example ایسے لے لیجئے کہ 950 عرب روپے کا سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے اور چار ماہ میں صرف 76 عرب روپے کا خرچ ہوا ہے probably کہ اتنا لوگ خرچہ ہوا ہے اس میں ایک factor یہ بھی ہو سکتا ہے care takers ہیں یہ development spending کر نہیں سکتے but still جہاں پہ انہوں نے کام کرنے ہیں care takers وہ کرتے ہیں problem ان کا وہی آجاتا ہے debt servicing cost کا جو کرزوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگی ہے اس پہ کوئی 2230 عرب روپےہ انہوں نے خرج کی ہے اب جو کرزوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی کے اوپر ان کا خرچہ ہے اس میں 63 فیصد اضافہ ہوا ہے اگر پچھلے سال کے انہی چار ماہ کا اس کا اسے مقابلہ کر لیں تو جبکہ جو آپ کے non debt servicing expenditures ہیں اس میں 19 فیصد اضافہ ہو less than inflation rate تو سارا جو فوکس ہے ان کا وہ چلا گیا ہے اس کی اوپر ایک ہی چیز کی اوپر گیا کسی طریقے سے کرزوں کے پر سود دیتے رہے ہو باقی نظام کو آپ روک دو صرف تمخائیں تو وہ جو 19 فیصد آپ کنکریز بھی نظر اس لی آرہے ہیں کچھو defense کے ایکسپینڈیچز آپ روک نہیں سکتے defense پر خرچا ہو رہا ہے کرزوں کی اوپر سود کی دائکی اوپر خرچا ہو رہا ہے تنخواہی دی جائے رہی اس کے لبا ریاست کوئی کام نہیں کر رہی تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک manageable level کی اوپر لے ہیں this is not sustainable اس کے اندر ایک اور جو factor ہے وہ factor یہ ہے کہ آپ کا جو statement کو پاکستانی سالانہ ان کو profit ایک دینا ہوتا ہے budgeted number ہوتا ہے انہوں نے ایک bullet payment کر دی 970 ریب روپے کی in advance 970 ریب روپے کا profit وہاں سے آ گیا اس کی وجہ سے جو overall جو budget کا خسارہ تھا وہ ان کا less than 1% of GDP آ گیا تو یہ بڑے اس سے خوش ہو رہے but this is not sustainable one two جو current account کا خسارہ ہے وہاں پہ اچھی ان کی performance ہے اگین پچھلے سال میں کوئی سارے تینہ ریب ڈالر کے قریب تھا deficit ابھی جو چار ماہ کا نمبر آیا ہے پانچ ماہ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں پانچ ماہ میں بھی 1.1 billion ڈالر کے deficit ہے which means کہ انہوں نے manage اس کو کیا ہوا ہے کیسے کیا ہوا ہے exports میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا foreign direct investment میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو رہا remittances میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہو رہا انہوں نے imports کو کوئی 8-9 ڈالر کی انہوں نے curtail کی ہوئی ہے current account deficit کو انہوں نے وہاں سے انہوں نے کابو کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی savings ہو گئی آپ نے imports پچھلے سال کم قابل میں بھی کم کر لیں تو یہ اگر آپ ماضی کو دیکھیں چار ماہ کی performance کو دیکھیں پانچ ماہ کی تو لگتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو خود ان کی report کہہ رہی ہے کہ یہ اب اس level پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم higher growth کی طرف جا سکتے ہیں higher growth کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ spend کریں گے higher growth کا مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جب زیادہ آپ spend کریں گے تو again do you think کہ اگر واقعی ایک normal economy کی طور پہ چلائیں economy جو imports ہم نے curtail کی ان کو آپ open چھوڑ دیں اور normal آپ treat کریں تو do you think کہ again وہی دوبارہ problem آ جائے گا پھر blast ہو جائے گا یہ دونوں جو boomer bust والی situation ہے پھر blast ہو جائے گا پھر آپ کا current account کا خسارہ اس کا مطلب ان کا claim جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ مطلب وہی کہہ رہے ہیں کہ چار ماہ کے پانچ ماہ کے نمبر دونوں آپ دیکھ لیں چار کا یا دیکھ لیں پانچ کا دیکھ لیں external کا تو آپ وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن جب اس کو آپ overall analyse کرتے ہیں in the given circumstance اس میں ٹھیک نہیں لگتا ہے economic fundamentals جو ہے وہ وہ چاہی نہیں ہوئے وہ ابھی بھی آپ oxygen کے اوپر ایک اور ان کا جو اس کے اندر دعویہ ہے کامران وہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ اب کام ہو کے moderate کا لفظ استعمال کے moderate ہو رہی ہے جو نومیمبر میں مہنگائی کی آپ کی جو ratio تھی وہ آپ کی تھی 29.2% which is quite quite high کیونکہ اس سے پہلے پچھلے سال بھی آپ کا جو inflation کا rate تھا بہت زیادہ تھا دیسمبر کا ان کا فوکاس ہے سلائٹلی کمی ہو رہی ہے بہت وہ ابھی بھی ہائی ہے جنوری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 25% آپ کا inflation rate ہوگا again 25% مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو پہلے آپ کو 100 روپے کی ملتی تھی ایک سال پہلے اس سال وہ آپ کو 125 روپے کی ملے گی تو یہ کم تو نہ ہوئی moderate level تو نہ ہوئی اتنا massive آپ کا double high double digit میں آپ کی مہنگائی کی رفتار بڑھ رہی ہے اور اس کے جو کہہ رہے ہیں کہ moderation کیوں ہو رہی ہے اس کے کامرے ہیں چار پانچ بڑے فیکٹرینوں نے بتایا کہ جی جو exchange rate ہے وہ stable ہو گیا ہے اب آپ کو پتا again exchange rate ہمارا اس وقت جو ہے وہ market based نہیں ہے ہم managed exchange rate میں ہیں آج آپ کا rate کو 282 روپے فی ڈالر سے بھی کم ہے but daily اس کو تھوڑا تھوڑا حکومت کم کر رہی ہے حکومت کم کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کام ہو رہی ہے fine اس stage کی اوپر چونکہ آپ نے اس کو کابو کیا ہوئے روپے کو تو آپ کی جو ہے مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ خاص کر کے جو تیل کی قیمتیں ہیں اس پر ایک ازم کرتے ہو اس سے آپ کے fuel prices کی اوپر بھی impact آتا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ ہاں چیز کو روکا ہوا ہے aggregate جو demand ہے market کی ایک تفاہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور اس کشیدگی کی بنیادی وجہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے پاکستان کے مطالبات کے باوجود ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا step نہیں لیا گیا جس سے پاکستان یہ نتیجہ اخص کر سکے کہ افغان طالبان کوئی موثر کاروائی کر رہے ہیں کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اس ہفتے لیکن ایک امپورٹنٹ جو دعویٰ سامنے آیا افغان طالبان کے جو ابوری وزر خارجہ امیر خان متقی ان کی ملاقات ہوئی تہران میں جہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی فلسطین کے اوپر پاکستان کی طرف سے جو سینیٹر مشاہد حسین سید ہے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی اور ان کے ساتھ ایک ان کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ظاہر ہے کہ جو سینیٹر مشاہد حسین سید ہیں وہ حکومت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے اور ان کے ساتھ میری ایک تفصیلی بات ہوئی مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ وہ خبر ایکسپرس ٹیبیون میں بھی چھپی اور بقول مشاہد حسین سید صاحب کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افغان طالبان کے وزر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ جب پچھلے سال جنہی کے دو آزار بائیس میں پاکستان اور کل ادم تحریکی طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے تو بیشتر جو دونوں ملکوں دونوں فریقین کے درمیان تنازعات تھے وہ حل ہو گئے تھے اور آلموسٹ دونوں فریقین ایک معاہدے کی قریب تھے صرف ایک آؤٹسٹینڈنگ ایشو تھا وہ تھا جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا کیونکہ ٹی ٹی پی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اس کی جو سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا امیر خان متقی نے کہ پاکستان بیک آؤٹ کر گیا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے اب جب یہ خبر شپی شہباز تو مجھے اگلے روز پاکستان کے ایک سینئر جو اہلکار ہے ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سینیٹر مشاہد حسین سید ہیں یہ کب سے افغان طالبان کے جو ترجمان بن گئے ہیں اور کیا وہ جو افغان طالبان ہیں ان کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرسپیکٹیو انہوں نے پیش کیا ہے تو میرا تو ان کو یہی کہنا تھا کہ میں نے کہا کہ میرا تو بنیادی نکتہ یہ تھا کہ جو افغان طالبان کے وزرک خارج ہیں وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں تو میں نے تو اس کو ایز ایز ریپورٹ کیا ہے ڈزن نیسیسیریلی مین کہ جو ہماری سائیڈ کی سٹوری ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے تو پسند نہیں آیا آئی تنک جو پاکستان بہت ساری چیزیں آج کل پسند نہیں آرہی پسند نہیں آرہی اور اس میں ایک اور چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو افغان طالبان کی وزرک خارج ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان آلہ سطح کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ بھی بڑی ایک سگنفیکنٹ بات اس کا مطلب پاکستان ناچت نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ان کی انفارمل کنورسیشن تھی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ ایک انسائٹ دے رہے ہیں آپ کو کہ مطلب یہ ہے کہ بہت قریب چلے گئے تھے دونوں سائیڈز مذاکرات کے بلکہ کنکلویجن کے ڈیل ہونے والی تھی اور پھر پاکستان نے پل آؤٹ کی اب پاکستان کے پل آؤٹ کرنے کا جو میں نے آپ کی خبر پڑی ہے میری تو اس سے یہ اسیسمنٹ ہے یہ کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے جب دوسری سائیڈز سے کچھ ایسی ڈیمانڈز آ رہی ہوں جو آپ کو اسیپٹیبل نہ ہو تو آپ پل آؤٹ کر جاتے ہیں جیسا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فاتا جو ہے جو آپ کا ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو دوبارہ آپ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ان کا جو سٹیٹس تھا جو آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو خیبر پختونخواہ کا صوبے کا حصہ بنائے گا اس کو ختم کر دیں تو یہ ڈیمانڈ تو پاکستان اسیپٹ نہیں کر سکتا ہے پاکستان نے تو دو تین بڑی شرائط رکھی ہوئی ہے کہ طالبان جو ہیں یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے یہ آپ ڈسام ہوں گے ہتھیار پھینکیں گے اور اس سسٹم کے اندر آکے بات کریں گے اس نظام کو مانیں گے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ جب وہ جو پاکستانی افیشل ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہ افغان طالبان اپنے اوپر سے دباؤ ہٹانے کے لیے اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مذاکرات ناکام ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ایک تو پاکستان کو بڑا واضح ہے کہ وہ جو مذاکرات جو بھی ٹی ٹی پی کر رہی تھی فیسلیٹیٹ کیا تھا افغان طالبان نے اس کی آر میں انہوں نے ایک تو اپنے آپ کو ری گروپ کیا دوسرا جو ان کا اوبجیکٹیو تھا بڑا لاجر اوبجیکٹیو جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو فاتا کا مرجر ہے اس کو ختم کرنے کی جب وہ بات کر رہے تھے تو پاکستانی افیشل نے اس پر میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں بات بھی کر چکا ہوں کہ جو افغان طالبان بھی اس میں کہیں کہ ان کی تیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو پارٹ آف سابقہ قبائلی علاقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ آپ ٹی ٹی پی کو دے دیں ہتھیاروں کے ساتھ ان کو واپس آنے دیں تو اب پاکستان از ایس سوورن کنٹری ایک دہشتگرد گروپ ہے اس کو کیسے اگر آپ کہلیں کہ ایک پانچ مرلے کی زمین بھی آپ کیسے کنسیڈ کر سکتے ہیں تو جو پاکستان کے افیشل تھے انہوں نے کہا کہ اس پر تو absolutely کوئی compromise نہیں ہے کہ ہم اپنی جو territory ہے وہ کسی طرح بھی surrender کریں گے اور دوسرا جو important factor ہے وہ یہ تھا کہ افغان طالبان نے جو وعدے کیے تھے جو زمانتیں دی تھیں کہ جی یہ اس threat کو neutralize کریں گے وہ انہوں نے نہیں کیا تو جو افغان طالبان یا ان کے وزر خارجہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ پورا سچ نہیں بتا رہے ہیں اور مذاکرات پاکستان نے ضرور کیے تھے لیکن اس کا جب خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے in fact جب مذاکرات چل بھی رہے تھے تو اس کے باوجود جو ٹی ٹی پی ہے یہ دہشتگردی کے واقعات کر رہی تھی تو اس لیے یہ ایک جو situation ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک stal mate ہے پاکستان کے تمام اقدامات کے باوجود ابھی بھی کوئی ایسی indication نہیں ہے کہ افغان طالبان سنجیدہ ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی باقاعدہ کاربائی کریں اور importantly یہ بات بھی i think اس کی بھی تصدیق پاکستانی طرف سے ہوئی کہ بالکل at the highest level اب between the two countries کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں ہے اور پاکستان جان بوجھ کے یہ رابطہ ان کے ساتھ نہیں کر رہا کیونکہ ایک message بڑا clear ہے کہ آپ کے ساتھ جو normal relationship ہیں صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمارے جو security concerns ہیں ٹی ٹی پی کو لے کر کے ان کو address کریں گے یہاں پہ break لیں گے break کے بعد ایک اور خبر کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو سابق بزرعالہ ہیں انہوں نے ایک بڑا تیلکہ خیز بیان دیا ہے break کے بعد اس میں بات کریں یہ break کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کشمیر کے اوپر تو بہت کم ہی بات ہوتی ہے لیکن اس ہفتے جو مقبوضہ کشمیر کے سابق وزرعالہ ہیں فاروق عبداللہ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر خاص کر کے میڈیا تو تلمیلہ اٹھا اور انہوں نے تو فاروق عبداللہ کو پاکستان جانے کا مشورہ دیا اس سے پہلے کہ اس بیان کے بارے میں تفسرہ کریں اور بات کریں کہ اس کا context کیا ہے میرے خیال میں پہلے سنتے ہیں کہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کیا ہے فاروق عبداللہ صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ وہاں کا جو میڈیا ان کو تو وہ پڑ گیا ان کے جو انیلسٹ ہیں اور جو بی جے پی کے لوگ ہیں اور انہوں نے کافی تنقید کی دو اصیص اگر فاروق عبداللہ کے statement کو دیکھیں ایک تو جیسے ہم بھی خیر سیاست پہ ہم کمی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں وہ نواز شریف ہیں وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیں اب نواز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے ساتھ اور سگنفیکنٹ انہوں نے بات کی کہ اگر ہم بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل نہیں کریں گے تو مقبوضہ کشمیر کا وہی حال ہوگا جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے یعنی کہ جس طرح اسرائیل بمباری کر رہا ہے وہاں پہ تو یہ نہ ہو کہ کل بھارت ان کے اوپر بھی بمباری کرے تو ایک سگنفیکنٹ سٹیٹمنٹ کمنگ فرم پرسن ہو اس کنسیڈ پرو انڈیا چیف منسٹر کنسیڈ پرو انڈیا جو اس کو وہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی دیکھیں نا گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو لوگوں کے سنٹیمنٹ کا پتا ہے تو شاید وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کے یہ سٹیٹمنٹ اس کو لائٹنی لینا چاہیے I hope کہ اس پہ فورن آفیس نے کچھ ریاکشن وغیرہ دیا ہوگا یا نہیں I don't know but they should give a statement on that کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں جو پرو انڈیا سمجھا جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے اس میں جو امپورٹن پوائنٹ ہے کامران وہ یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے that is the point جب ہم position and stand کے اوپر play کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس چیز میں رکافٹے ڈالی جاتی ہیں مطلب 2013-14 میں بھی آپ بالکل ایک trade deal کے کری پہنچ چکے تھے بھارت کے ساتھ نہیں ہوئی سکٹل کر دیا گیا پھر دوبارہ پندرہ سولہ میں غالباً کوئی effort ہوئی تھی normalization کی اس کو سکٹل کر دیا گیا اب 2019 کے بعد کی جو situation اس کے اندر بھارت کس حد تک پاکستان کو leverage دینے کے لئے تیار ہے خاص طور پر جب آپ economically اتنے week ہو اور آپ کو دو تین سال آپ کے کافی مشکل ہو تو انڈیا جو ہے position of strength سے آپ کے اوپر بات کر آپ سے کرنا چاہے گا but I hope کہ sanctity prevail کرے گی جو بھی party تر جیتی ہے پاکستان میں اور دوسرے سائٹ پر جس طریقے سے اس کے اندر وہ رہے کام کر سکتے ہیں ideal باتیں کر رہے ہیں اور فاروق عبداللہ نے بھی یہی بات کی انپرنسپل وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹل بحاری واجبائی جو بھارت کے سابق پرائی منسٹر ہے ان کے بیان کا حوالہ دیا کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن آپ پڑوسکیوں کو نہیں بدل سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر دوستی ہوتی ہے امن ہوتا ہے تو اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا دونوں ملک جو ترقی کرنا چاہتے ہیں اس ترقی کی جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہوگا لیکن important یہ ہے کہ کیا اس وقت بھارت کے اندر appetite ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے at least ابھی تو بالکل بھی اس کے امکانات نظر نہیں آتے اگر کوئی possibility ہوگی بھی تو I think after the elections جب دونوں ملکوں کے درمیان elections ہو جائیں گے even in that case I don't think so کہ پاکستان کو بہت major جو concession ہے وہ بھارت سے expect کرنی چاہیے بھارت پروگرام the review سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ